دوستو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے ایٹا ٹائم رومن ایمپائر اور ایران میں موجود ساسانی ایمپائر کے اوپر حملہ کیا تھا لیکن ان دو بڑی طاقتوں نے کبھی عرب کے علاقے کو اہمیت نہیں دی تھی اسی طرح دو سو تین سو سال قبل جب پوری دنیا پر انگریزوں کا قبضہ تھا تب بھی عرب کا یہ علاقہ آزاد ہی تھا بریٹش ایمپائر ہو یا فرنچ ایمپائر ہو کسی ایمپائر نے بھی کبھی اس علاقے کو کالونائز نہیں کیا تھا جہاں پر آج سعودی عرب موجود ہے اس کی کیا وجہ ہے اب دیکھیں تیل کی دریافت سے پہلے جب یہ علاقہ مسلی سلطنت اسمانیہ کی زیر نگرانی رہتا تھا تب اس پورے سو کالڈ سعودی عرب کے علاقے میں سب سے امپورٹنڈ علاقہ جو تھا وہ حجاز کا علاقہ ہوتا تھا جہاں پر مکہ مدینہ کے شہر تھے اور یہاں پر مسلمان حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے آیا کرتے تھے پوری دنیا سے حجاز کا یہ علاقہ اس وقت ڈیریکٹلی سلطنت اسمانیہ کا ایک پارٹ ہوتا تھا جبکہ باقی کا جو عرب کا علاقہ تھا یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں کہ بڑے بڑے ممالک آ کے اس کو کالونائز کریں نہ یہاں پر دریا ہوتے تھے نہ ذرخیز زمین تھی جہاں پر کاشتکاری کی جا سکے ان علاقوں میں عرب بدو لوگ رہا کرتے تھے اس وجہ سے کسی بھی بڑی سلطنت کے لیے اس علاقے کو کالونائز کرنا فضول تھا جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی سلطنت اسمانیہ نے بھی کبھی اس علاقے پر ڈیریکٹلی اپنی حکومت نہیں کی تھی بلکہ ان کا اختیار بھی حجاز تک لیمٹیٹ تھا کیونکہ حجاز ہی وہی علاقہ تھا جو پورے عرب علاقوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا تھا انیس سو چوبیس کے بعد جب سعودی عرب ایک ازاد ریاست بن گیا تو اس کے بھی تقریباً پندرہ سال بعد یہاں پر تیل دریافت ہوا تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت کا پوری دنیا کو اندازہ ہوا تھا ویڈیو کے آخر میں ہمارا آپ سے سوال ہے کہ پاس ہی میں موجود ایران کو بھی کبھی کالونائز نہیں کیا گیا تھا تاریخ میں اگر اس کی وجہ آپ کو پتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا